فیصلے سے ان سب کو یکچا کر دیا ہے کشمیری بچہ بچی مرد اور مستور وہ دیکھ رہا ہے تو پاکستان کی طرف ناشنلز کمیٹی کے اجلاس میں پانچ بہت بڑے فیصلے کیے گئے نمبر ایک ہم ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں آٹ ڈپلومیٹک ریلیشنز ویڈ انڈیا ہم سسپنڈ کر رہے ہیں بائی لیٹرل ٹریڈ ویڈ انڈیا پانچ سکس دوزار انیف بھارت کا جو فیصلہ تھا کشمیر کی خصوصی عیسیت ختم کرنے کا اس کے بعد سات اگست کو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کو ختم کر دیا جائے منقطع کر دیا جائے لیکن آج یہ تعلقات پھر سے بہار ہونے جا رہے ہیں اور کشمیر کی صورتحال جو کی تو ہیں جب یہ فیصلہ ہوا تھا ناظرین اس وقت قومی سلامتی کمیٹی کو اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا تھا لیکن آج ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا لیکن حکومت کو شاید اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہے چونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور حکومت اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کرے بل بڑھا دے یا پھر آرڈینسز کے ذریعے سٹیٹ بینک کو خودمختاری آزادی دے دے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے گمٹ جو ہے وہ بڑی بالکل آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے کر رہے ہیں جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں ناظرین بھارت کے ساتھ تعلقات کی جو بحالی کی طرف سلسلہ جا رہا ہے عمران حان صاحب نے کا لیڈر بھی لکھا بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو اور جوابی حد تھا یہ جو نرندر موڈی کی طرف سے 23 مارچ کو پاکستان کو مبارک بادی ایک تہنیتی پیغام بھیجا گیا تو اس کے جواب میں یہ خط کیا تھا لیکن آج جو اعلان سامنے آیا ہے ناظرین وہ ہوا ہے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کی بحالی کے حوالے سے میں کوکلی ذرا آپ کو لے جاؤں سات اگست دوہزار انیس پہ جہاں شاہ محمود کریشی صاحب نے ایک اعلان کیا تھا وہ اعلان تھا بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کے انقطاع کے حوالے سے وہ اعلان ذرا سننے ہیں پانچ تاریخ کے فیصلے سے ان سب کو یکچا کر دیا ہے کشمیری بچہ بچی مرد اور مستور وہ دیکھ رہا ہے تو پاکستان کی طرف ناشنلز کمیٹی کے اجلاس میں پانچ بہت بڑے فیصلے کیے گئے نمبر ایک ہم ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں آرٹ ڈیپلماتک ریلیشنز ویڈ انڈیا ہم سسپنٹ کر رہے ہیں بائی لیٹرل ٹریڈ ویڈ انڈیا جی تو آج حماد حضر صاحب نے جو انانسمنٹ کی ہے وہ بھی سن لے کہ کارٹن جو ہے وہ ہم درامت کر رہے ہیں انڈیا سے چینی درامت کر رہے ہیں کیوں درامت کر رہے ہیں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہوا ہے ہم نے پوری دنیا سے امپورٹ تو علاو کی ہے چینی کی لیکن باقی دنیا میں بھی چینی کی قیمتیں زیادہ ہیں تو اس لیے ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے پانچ لاکھ ٹن کی حد تک پرائیوٹ سیکٹر کے لیے اسی طرح کپاس کی بہت مانگ ہے پاکستان میں ہم نے یہ ای سی سی میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم کارٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے انڈ تک روزین جو ہم نے کلکولیشن کی ہے تقریباً بانویں روپے کی ام اے کئی اور سے ملتی چینی اور پچاسی روپے کی ہم انڈیا سے ملتی ہے یعنی سات روپے فیکلوں کے ساتھ سے کم پڑھ رہی انڈیا سے تو سینیٹر رونباز صاحب جب فیصلے ہوتے ہیں اس طرح کے اہم فیصلے جب آپ نے ٹریڈ موطل کر دی صفاتی تعلقات ڈاؤن گریڈ کر دیئے اس وقت قومی سلامتی کمیٹی سے بھی منظوری لی گئی تھی ان فیصلوں کی اور پارلیمنٹ سے جا کے توسیق لی گئی تھی پارلیمنٹ کے اندر بھی آج نہ پارلیمنٹ سے پوچھا جاتا ہے نہ قومی سلامتی کمیٹی سے اور یک طرفہ فیصلے ہو جاتے ہیں تینکیو بہرمی سلامتی صاحب میں یہ بات کلیر کر دوں کہ ہماری گورنمنٹ کی پولیسیز ہمیشہ عوام فرنڈی ہی رہی ہیں پچھلے تین ماہ میں جب سے یہ سیننٹ کا الیکشن ہوا اس دوران سب سے زیادہ پریشر ہماری گورنمنٹ پہ وہ مہنگائی کا ڈالا گیا اور اس میں جو سب سے جو پریارٹی جو سنسیٹیو پریس انڈیکس میں جو ٹاپ پہ چیز تھی وہ چینی ہی تھی کہ اس پہ چینی جی ایک سور پیسے اوپر چڑھئے جب ہماری گورنمنٹ ان ایشیوز کو ریزولف کرنے کیلئے کوئی آئیڈیاز ڈھونڈ کے لاتی ہے تو پھر فورا ہماری نیت کے اوپر شک کرنا چوئے کر جاتے ہیں ایم شور پریمیسر صاحب اور ہماری گورنمنٹ نے جن سیکیورٹی اپنے ایجنسیز کا ان سے اس معاملات بات کی ہوگی اور آبیسلی وہ آپ کے اور میرے سامنے تو نہیں آ سکتی لیکن یہ آبیسلی کوئی نہ کوئی ڈسکشن ضرور ہی ہوگی پٹ ون ٹنگ اس آشور کہ آپ جب ایکنومکس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے غریب آدمی کی زندگی کو دیکھنا ہے سات روپے کلو یہ شاید آپ کیلئے اور میری لئے میٹر نہ کر رہا ہو لیکن اس شخص کے لئے جو دیہاڑی میں نو سا روپے کمارا ہو اس کے لئے بہت زیادہ میٹر کر رہا تھا کہ ڈینی میں ایک کلو چینی جہاں تک کارٹن کا ایشو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہے جب سے پاکستان میں شگر کین کی ہماری فصل بڑھنی شروع ہوئی ہے انفرچنیٹلی ہوا یہ کہ پچھلے پانچ سالوں میں کارٹن کی فصل تقریباً ختم ہو چکی ہے نہ ہونے کے برابر ہے اس کی ریزنگ بہت ساری ہے کہ کارٹن کی انونشن نہیں ہو سکی ہماری جو کارٹن ریسرٹ انسٹیوٹس پر بند ہو گئے اب ہوا یہ کہ جب سے ٹیکسٹائل انڈسٹری چلنی شروع ہوئی ہے ہمیں کارٹن ایمپورٹ کرنی پڑ گئی ہے ہمارا جو کمپیٹیٹیو نیس ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے کچھ ہمارے قومی ایشیوز بھی ہوتے ہیں کچھ ہمارے قومی سلامتی سے جوڑے اہم ایشیوز ہوتے ہیں جن پہ یہاں تک کہا گیا تھا ماضی میں کہ ہم کشمیر کے لیے ہم گھاس بھی کھا لیں گے لیکن آج آسات روپے کی کھنی کے پیچھے کشمیر کے معاملے کو جو ہے وہ پس سے پوچھ جار رہے ہیں جس طریقے سے کشمیر کے ایشیو کو پرائمیسر عمران خان نے اور ہماری گورنمنٹ نے ٹک اپ کیا ہے مطلب ہسٹری میں شاید اس کی مزال نہیں ملتی اگر آپ صرف یو این او کی سپیچ بنا گے دیں گے اور اس کے بعد امریکہ کا رویہ دیکھیں انٹرنیشنلی ایک ڈپلومیٹک کے لیے چیزیں ہماری ظلمیں مائلڈ ہوئی ہیں آپ ان چیزوں کو دیکھنا شروع کریں جس طرح سے ہپننگز آپ کے طورے قومت میں ہوئی ہیں کشمیر کے خصوصی ایسد ختم ہو جانا پھر اس کے بعد تعلقات خراب ہونا اور پھر یہ تعلقات کی بہاری یہ اگر نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہوتا بہارت صاحب نے کیا کیا باتیں نہیں کرنی تھی بہارت کا آرٹیکل 370 لاغل کرنا وہ ایک علیہ دائشو ہے لیکن مودی کا نواز شریف کے دور میں لاہور آکے ان کی شادی پر معارک دینا وہ ایک علیہ دائشو تھا اس پر ہمارا ڈاؤٹ بنتا تھا جندال کا لاہور یا مری میں آکے مریم بی بی اور پورے گھر والوں کو ملنا وہ ایک علیہ دائشو تھا تا اگر آپ اس کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں میرا دیکھ رہا تھا کشمیر برائشو اگر سٹیٹمنٹ صرف چیک کر لیں وہ جو باسس صاحب نے دی ہے کہ کشمیر کا لفظ استعمال کرنا ان کی زبان میں وہ بھی دوہزار چودہ سترہ کے ٹورز میں وہ بھی نہیں استعمال کیا سو ہمارا کمپیرزن کم اصم ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا یک طرفہ فائدے بھارت کو نہیں دینے چاہیے کچھ سن سے ریسی پروکیٹ بھی کروانا چاہیے تھا کہ حریت کے عادت کے والے سے حقوق فیصلان سے کروانا تھے جو اس وقت بھی پابندے سالہ سالے کچھ باتیں جو کشمیر کے حوالے سے اور جو مہنگائی کے حوالے سے اس کے اوپر میں اور فورن پالیسی کے حوالے سے میں بتانا جاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نیوکلر دھماکے میاں محمد نواشی صاحب نے نیچر کروایا پاکستان مانا اس نے کہ پاکستان ہے ایک کنٹری تو یہ بات کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جی انہوں نے ہم نے ہمیشہ کشمیر کو فور فرنٹ پر رکھا ہے اپنی فورن پالیسیز کے اوپر اور ہم نے منوائی ہیں چیتیں انڈیا سے بات یہ ہے کہ انڈیا کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں کس قسم کے لوگ جو ہے وہ حکومت میں ان کو پتا ہے ان کی زمین پر کتنے پیر ہیں اس لئے وہ آپ کو سیریسلی لیتے نہیں ہیں اس لئے وہ آپ کا فون کال تک نہیں اٹھاتے تو جب آپ ایک بندے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملنا برا ہے اس کو پھر آپ فون کال کیوں کرتے ہیں اور فون کالیں بار بار کرتے ہیں کہ جی ہمارا فون نہیں اٹھاتا مودی اور پھر دیکھیں جو آرٹیکل 317 انہوں نے ریووک کیا کسیر کے اوپر اس طرح کبھی کسی سیول گورنمنٹ کیا کسی مطلب میں کہہ دوں کسی ملیٹری گورنمنٹ میں بھی اس طرح نہیں ہوا کہ اتنا میجر سٹیپ لیا جائے اور اس کے بعد آج ہم ان کے ساتھ ٹریڈ بال کر دیں حالانکہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ساری کی ساری جو ہریت کی لیڈرشپ ہاں ان کو بند کیا سارے کے سارے کشمیر کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ لوگ ڈاؤن لگایا ہے تو یہ ہمارے سے واقعی کمپیر نہ کریں ان لوگوں کو کیونکہ ہماری فورن پولیسیز کا سی پیک ہماری فورن پولیسی آپ کو بڑے یاد ہے رہے میاں صاحب جب گئے تھے تو انہوں نے حریت فالوں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا ملے نہیں تھے ان سے آج آپ کوئی بڑی ان سے محبت داری ایک ایونٹ کو لے کے نہیں کریں ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا 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 صحیح ہے نا تو آپ اس کو سامنے رکھے کہتے ہیں بعض اگرات اس طرح ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ڈیفرنٹ چیزیں کرنی پڑتی ہیں کچھ کام آپ نہیں کر پاتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی پولیسی چینج ہو گئی ہے اور اس طرح کا کوئی بھی نکال دینا کہ ہم نے دیکھیں انڈیا کے ساتھ اتنی زیادہ لڑائی کی ہے اس معلومے کے اوپر اس کے بعد آگر آپ ہمیں پھر بھی بلیم کریں پھر میں ایک اور بات دیکھیں ڈان لیک والا معاملہ آپ کو یاد ہوگا ہم یہی بات سمجھاتے تھے جو آج آپ کو پانچ سال بعد آپ سلو چلتے ہیں آپ کو پانچ سال بعد بات سمجھ مائی جو ہم نے آپ کو پانچ سال پہلے کی دی اس کی وعی سے آپ کا ملک کا ستحانہ برحال وہ برحال وہ برحال وہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا کہ آپ نے جس طرح سے اس کو ایک پوری حکمت عملی کے تیعت آؤٹ کرانا میٹنگ کو اس وے میں آؤٹ کرانا وہ پورا سکنڈلائز خود کر دیا گیا تھا ہم اور آپ تمام لوگ ایک روایات کہ ایک ہمارے ملک میں ایک اپنی ایک جذبے کے تھے جس جذبے کے تھے ہم نے یہ ملک منایا اور بڑی قربانیوں کے سات اس قربانیوں میں خدا رہا یہ سات روپے یہ آٹھ روپے یہ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکانومی سنبھالیں ایکانومی کو سنبھالنا چاہیے آپ کہاں پر ایکانومی اور کہاں انڈیا کے تعلقات کو جوڑ رہے ہیں تھوڑا بہت ہماری ان شہدہ کی فیرس دیکھیں جو کشمیر میں ہمارے بھائیوں اور بینوں کی عظمتیں لوٹی گئی ہیں جو ہمارے ساتھ جو تو بات یہ ہے کہ زمین وہ جلتی ہے جس پہ آگ جل رہی ہو تپش بھی وہیں سے آ رہی ہوتی ہے اس لیے ان بھائی سے معذرت کے ساتھ کہ مجھے ان کے بیان پر تکلیف ہوئی ہمیں سخت الفاظ میں میں اس کی مزمت بھی کرتا ہوں ایسے ایسے دانے سے جس میں میرے بین بائیوں کا خون شامل ہو مجھے اس قسم کا رزق نہیں چاہیے اس قسم کی چینی نہیں چاہیے اس قسم کا کوئی